مدبردیش کی شیوپوری سے ایک حیران کردینے والا معاملہ سامنے آیا یہاں کے کولارس انوہاک کے بدرواز جنپت کے گرام بارائی میں اچت مولک کی دکان یعنی راشن کے دکان سے ادھکاریوں کی موجودگی میں گرامینڈ راشن کے کٹے لوٹ لے گئے دراصل بارائی میں گاؤں والوں نے موجودہ راشن کے دکان پر راشن وطرن نہ ہونے کی شکایت ادھکاریوں سے کئی بار کی جس کے بعد بدوار کو کولارس ایس ڈی ایم کے نردیش پر نرےش مانجی فوڈ انسپیکٹر راجسو نریکشک پٹواری بارائی میں راشن کی دکان پر راشن وطرن کرانے پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے گاؤں کے چوکیداروں سے گاؤں والوں کو اچت ملی پر راشن وطرن کی سوچنا دلوائی تاکہ وہ دکان پر پہنچ کر اپنا راشن لے سکیں حالانکہ شروعاتی دور میں وطرن کا کام صحیح سے چل رہا تھا لیکن اچانک سے دکان پر گرامینوں کی بھیڑ بڑھ گئی جس کے بعد دکان میں عویبستہ فیل گئی اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ گاؤں والوں نے دکان میں رکھا ہوا گیموں اور چاول لوٹ کر لے گئے وہیں اس معاملے میں فوڈ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیس سے مانگ کی تھی بینہ پولیس کی موجودگی میں راشن باٹنا سمبھب نہیں ہے پولیس ویبستہ نہ ہونے کی غارن پوری طریقے سے دکان لوٹی گئی ہے حالکہ اس کا ایک پکش یہ بھی ہے کہ گرامین لگا تار یہ مانگ کر رہے تھے کہ راشن سمی سے بٹے راشن وطرل میں ہو رہی دھاندلی کو لے کر گرامینوں کے اندر گصہ کافی سمی سے تھا جو اب راشن کے دکان کھلتے ہی نظر آ گیا اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارت برش موسیقی موسیقی